جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عزت دینا چاہتا ہے جب کسی گروہ کو کسی قوم کو کسی جماعت کو اپنے دست بازو کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک جماعت کو پیدا کرتا ہے ایک گروہ کو پیدا کرتا ہے جس کی ازانوں سے شبستان وجود پوری کائنات فرش سے عرش تک لرزنے لگتے ہیں وہ ایک نئی سہر کا آغاز کرتے ہیں ایک نئی سب کو تلو کرتے ہیں وہ صاحب جلال و جمال ہوتے ہیں وہ نرم دم گفتگو ہوتے ہیں گرم دم جستجو ہوتے ہیں رزم ہو یا بزم ہو وہ پاک دل و پاک باز ہوتے ہیں وہ جماعت حلق یاروں میں ریشم کی طرح نرم ہوتی ہے یا رزمہ قباطل ہوتا وہ فالات کی طرح ہوتی ہے وہ سہر جس سے لرستہ ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی آزام سے تیرا ہے حق کے شہیدو تیرا ہے حق کے شہیدو وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہواہیں سلام کہتی ہیں تیرا ہے حق کے شہیدو لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شولے اپنے لہو سے بچھا دیئے تم نے بچا لیا ہے کسی نیتے کتنے پھولوں کو تیرا ہے حق کے شہیدو تیرا ہے حق کے شہیدو تیرا ہے حق کے شہیدو چلے جو ہوگے شاہ جس کا جام پی کر تم رسول پاک نے پاکوں میں لے لیا ہوگا حلی تمہاری شجاعت میں شرم دے ہوگے حسین پاک نے سا دیئے لیا ہوگا تمہیں خدا کی رضایں سلام کہتی ہیں اے آلے حق کے شہیدو جنابِ فاطمہ جھگرے رسول کے آگے شہیدو شہید ہوگے کیا مانگو بفرو تم نے جنابِ حضرتِ جنبِ مواہِ دیتی ہے یہی دورتی ہے مینوں جیاب رو تم نے بطن کی بیٹیاں مہیں سلام کہتی ہیں اے آلے حق کے شہیدو فاطمہ جھگرے رو میری بطن کی ہواے سلام کہتی ہیں اے آلے حق کے شہیدو اے آلے حق کے شہیدو اے آلے حق کے شہیدو میری بطن کی ہواے سلام کہتی ہیں اے آلے حق کے شہیدو موسیقا موسیقا